Good evening and assalamualaikum کل ہم بات کر رہے تھے اور topic تھا ہمارا Never go with the flow آج میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا explain کر دوں because کل والی ساری باتوں کو ہم different angles سے بھی perceive کر سکتے ہیں go with the flow کا مطلب کیا ہے میرے point of view سے کہ جب آپ اپنا objective set کر لیتے ہیں جب آپ اپنے target set کر لیتے ہیں تو آپ اپنا راستہ بنانا شروع کرتے ہیں اور جب آپ اپنے target set نہیں کرتے اپنے objective set نہیں کرتے اپنی life کو plan نہیں کرتے تو پھر زیادہ chances ہوتے ہیں کہ you fall into someone else plan اور پھر someone else is basically guiding you how to live your life آپ جب leader ہوتے ہیں تو تب آپ definitely یہی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ follower ہوتے ہیں تو پھر آپ go with the flow والے options پہ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں secondly یاد رکھیں اگر آپ اپنے آپ کو ہوا کے رخ پہ چھوڑ دیں تو ہوا آپ کو کیا وہاں لے کے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں وہ آپ کو اپنی direction میں لے جائے گی اگر آپ سمندر میں جتنی بھی کشتیاں چلتی ہیں اور ان کے بعدبان ہوتے ہیں جو کہ ہوا کی بنیاد پہ ہوا کے رخ کی بنیاد پہ چلتی ہیں اگر آپ اس کا بعدبان set نہ کریں setting the sail نہ کریں تو آپ کو کبھی اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں اگر سارے ہوای جہاز ہوا کے رخ کی بنیاد پہ چلیں تو جس نے امریکہ جانا ہے وہ شاید انڈیا چلا جائے اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی life کو پہلے plan کریں اور اس plan کے اندر situations آئیں گی جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن let's go with the flow enough اگر چیزیں آپ کی favor میں نہیں جا رہی تو obviously آپ کیا کریں گے you will take some steps and you will take some action کے جس کی بنیاد پہ آپ حالات کے مخالف جا کے یا حالات کو اپنی favor میں موڑ سکیں یا جیسے بھی حالات اس کے باوجود آپ اپنی direction میں آگے چل گئے so leader کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ target achieve کرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے follower کو نہیں پتا ہوتا so اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی life کے objective set کریں plan کریں goal set کریں ان کو achieve کرنے کے لیے اپنا راستہ بنائیں تب ہی ہم differentiate کر سکیں گے تب ہی ہم stand out کر سکیں گے تب ہی ہم کچھ نیا کچھ different کچھ بہتری کچھ inventions کوئی innovation لا سکتے ہیں اپنے کام میں اور اپنی society میں دوسری لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر کے جا سکتے ہیں جزیجس سکتے ہیں دوسری لیے شاید نگ помощью کچھicia جزیجس سکتے ہیں اور ایرہہی موسیقی